ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرامار فلم انڈرسٹی بھی موجود ان تمام سپر ہٹ ادھاکاروں کے بارے میں جو کوئی فرقے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز بھی کسی کے فرقے کو غلط کہنا نہیں ہم میں سے کسی کو بھی حق نہیں کہ ہم کسی کے فرقے کو غلط کہیں جی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان کے بارے میں نیمبر ون مومل شیخ 2008 میں انڈرسٹی میں قدم رکھائی ہے ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر بھی ہیں 2008 سے لے کے 2016 تک تو ان کو کوئی حاصل شہرت نہ مل سکی مگر پھر 2016 میں انہوں نے انڈین فلم ہیپی پاک جائے گی میں کام کیا اس فلم کے بعد ان کو کافی زیادہ شہرت ملی اور آج یہ پاکستانی بیسٹ ایکٹرسز میں سے ایک ہیں فرقے کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یہ فرقے اہل سنت سے تعلق رکھتی ہیں نیمبر ٹو فیصل قریشی فیصل قریشی جو کہ ناصف ایک ایکٹر ہیں بلکہ یہ ہوسٹ بھی ہیں ان کی ہوسٹنگ کو بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ ایک ایکٹر ہوسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں یہ پاکستانی ملٹی ٹیلیٹڈ ادھاکاروں میں سے بھی ایک ہیں فیصل قریشی کے بارے میں تقریباً بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ فرقہ جافریا سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ یہ بات حقیقت کے بلکل بھی قریب نہیں بلکہ فیصل قریشی اہل سنت ہے اور ان کی اہلیا کا تعلق فرقہ جافریا سے ہے اس بار سے پردہ انہوں نے اپنے ہی شو میں اٹھایا انہوں نے اپنے ہی شو میں آئے گئے مفتی سے پوچھا کہ میں ایک سنی مسلم ہوں جبکہ میری وائف شیعہ مسلم ہے اور ہم دونوں کی افتار میں پانچ پانچ منٹ کا وقفہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کوئی ایسا راستہ بتائے کہ دونوں ایک ہی وقت پر افتار کر سکے جس پر مفتی صاحب نے کہا کہ ایک دن آپ پہلے پانچ منٹ کر لیا کریں اور دوسری دن اپنے وائف کو پہلے پانچ منٹ کرنے دیا کریں جس پر فیصل قریشی نے ہستے ہوئے کہا کہ نہیں ایسا تو بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ ہم دونوں پانچ منٹ کا وقفہ رکھتے ہوئے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق افتاری کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ہی گھر میں دو مفتری فرقوں کے ماننے کے باوجود بہت ہی ہوئی شسلوبی سے زندگی گزار رہے ہیں اور مجھے اس بات سے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ میری وائف فیقہ جعفریا سے تعلق رکھتی ہے بلکہ ہر کسی کو اپنا اپنا رائٹ ہے کہ اس کا جو دل چاہے اسی فرقے کو اپنائیں اس حقیقت سے تو کوئی بھی موہ نہیں موٹ سکتا کہ فاہد مصطفہ نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جو کہ پوری کی پوری ہی انڈسٹری میں رچی بسی ہوئی تھی مگر اس کے باوجود بھی ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی رنگت اور جسامت کے وجہ سے کافی زیادہ ریجیکشنز ملی لیکن میں ذرا بھی میوس نہ ہوا اور محنت کرتا رہا آج یہ پاکستانی ٹاپ ترین اہدہکاروں میں سے ایک ہیں یہ نہ صرف پاکستان کو کامیاب ترین فلمیں دے چکے ہیں بلکہ اب یہ ڈرامو کی طرف بھی آ چکے ہیں جس پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا کرتی ہیں جبکہ ہرگز بھی کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے ہر کسی کا اللہ تعالیٰ سے اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے نیمبر فور بلال قریشی بلال قریشی انڈسٹری میں موجود ایک انتہاری ڈیسنٹ ادھاکار مانے جاتی ہیں انڈسٹری میں موجود انہوں نے جس بھی ادھاکارہ کے ساتھ کام کیا وہ ہی ان کی طریفے کرتے ہوئی نظر آتی ہیں یہ ایک سا شوز میں بھی آتے رہتے ہیں ان کا شمار انڈسٹری میں موجود ان ادھاکاروں میں بھی ہوتا ہے جو کہ ظلم کے حلاق بولتے ہوئے ذرا بھی نہیں گبراتے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں ان کے بھی اگر فرقے کی بات کی جائے تو یہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک سنی مسلم ہیں نیمبر فائف نیلو منیر ناظر انڈسٹری میں موجود نیلو منیر کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس بات پر یقین کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے کہ یہ انڈسٹری میں حادثاتی طور پر آئی ہیں ارادتا نہیں نیلو منیر کا شمار بھی انڈسٹری میں موجود ان کامیاب ترین ادھاکاروں میں ہوتا ہے جو کہ ایکٹر نہیں بننا چاہتے تھے مگر اس کے باوجود بھی قسمت ان کو ایکٹنگ کی طرف لے آتی ہے اور وہ ایک کامیاب ترین ادھاکار بان جاتے ہیں نیلو منیر اس وقت انڈسٹری میں موجود وہ ادھاکار ہیں جو ساب سے زیادہ چیارٹی کرتے ہوئی نظر آتی ہیں یہ گریب بستیوں میں جاتی ہیں اور لوگوں میں راشن بانٹی ہوئی بھی نظر آتی ہیں مزید کئی گروں میں چلا صرف نیلو منیر کی وجہ سے ہی چلتا ہے یہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکانٹس پر بھی ویڈیوز و تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتی ہیں کہ اس طرح آئے ان لوگوں کی مدد کریں انہیں ہماری ضرورت ہے نیلو منیر کے اگر فرقے کی بات کی جائے تو یہ سننی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نیمبر سیکس نیدہ یاسیر مارننگ شو سے شورت پانے والی ادھاکارہ نیدہ یاسیر کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ان کا شو پاکستان کے ہر گھر میں ہر روز نہ سہی مگر کبھی نہ کبھی ضرور چلا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی ان کے شو کو نہ سو پاکستان بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتے ہیں پہلے پہل تو انہوں نے اپنی کریر کا آغاز ڈرامو میں چھوٹے موٹے رول کرنے سے کیا مگر ڈرامو میں کام کرنے سے ان کو کوئی اچھی شورت نہ مل سکی جس کی بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو صرف صرف مارنگ شو تاک ہی محدود کر لیا اور اب یہ اچھے حال سے پیسے چھاپتے ہوئی نظر آتی ہیں نیدہ یاسیر کے فرقے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ بھی سنی مسلم کے میونٹی سے تعلق رکھتی ہیں مزید یہ اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر اسلامی تہواروں کی تصویر اور ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہتی ہیں نیمبر سیون پیارے افزا ڈرامو سے شورت پانے والے ادھاکار حمزہ علی عباسی جو کہ ایکیناً آج کسی تارف کے محتاس نہیں کچھ عرصہ پہلے ان کے بارے میں یہ کافی حبر گردش کر رہی تھی کہ یہ انڈسٹری کو چھوڑ چکے ہیں اور اب اسلامی اصولے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ اس بات میں کوئی بھی حقیقت نہیں تھی دوہزار بائس میں انہوں نے مولا جٹ فلم میں ادھاکاری کے جہر دکھا کر سب کے مو بند کروا دیئے اور حال ہی میں انہوں نے آئیزہ خان کے ساتھ رہے جنہوں نے ٹرامے میں بھی ادھاکاری کے جہر دکھائے حمزہ علی عباسی کا کہنا ہے کہ یہ بات سو فیس سے سچ ہے کہ میں دین اسلام کی طرف آ چکا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں انڈسٹری کو چھوڑ چکا ہوں جس طرح ان کے بارے میں یہ بات گردش ہو رہی تھی کہ یہ انڈسٹری کو چھوڑ چکی ہیں اسی طرح ان کے بارے میں یہ بات پر گردش کر رہی تھی کہ یہ اہل تشیر ہیں جبکہ اس بات نے کوئی بھی حقیقت نہیں ویب سائٹ پر بقاعدہ توڑ پا ایک کے جانب سے یہ نیوز پبلش کی گئی جس میں انہوں نے صاف صاف کہا میں اہل تشیر نہیں ہوں میں ایرانیوں کی پروکسی وار کے حلاف ہوں مگر میں ان کی ڈگنیٹی اور ان کے لیڈرز سے کافی زیادہ امپریس ہوں اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ فرقہ جعفریا سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ اہل سنت فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک سنی مسلم ہے نیمبر ایٹ یاسر نواز یاسر نواز جنہوں نے اپنے کرئے کا آگاز چھوٹے مٹے کردار کرنے سے کیا تھا نہ صرف یہ بلکہ یہ اپنے باپ دادوں کے دور سے انڈسٹری میں راست کر رہے ہیں یہ ایک کامیاب ترین ادھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں یہ کامیاب ترین ہوسٹ اور ادھاکارہ نیدہ یاسر کے شوہر ہیں اگر ان کے فرقے کی بات کی جائے تو یہ بھی فرقہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں نیمبر نائن جوویریا ساؤت جوویریا ساؤت جو کہ ایک سر ڈراموں میں نیگٹیف رول کرتے ہوئے نظر آتی ہیں ان کو ڈراموں میں ایک سر نانت بڑی بابی یا پوپا کا کردار دیا جاتا ہے جس کو لوگ خافی زیادہ انجوائے کرنے کے ساتھ انپا میمز بناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ان کے بھی اگر فرقے کی بات کی جائے تو یہ فرقہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہیں اور سنوی مسلم ہیں نیمبر ٹین شہرو سب سواری شہرو سب سواری جو کہ ایک اداکار ہونے کے ساتھ موڈلنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہ ایک سر ڈراموں میں از اسپورٹر ایکٹر کی حصے سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سارا یوسف سے طلاق لینے کے بعد لوگوں نے ان کو کافی زیادہ تنکیت کا نشانہ بنایا تھا مگر انہوں نے سبھی لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے صدف کوول سے شادی کی اور ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے بھی اگر فرقے کی بات کی جائے تو یہ بھی فرقہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور سنی مسلم ہیں نیمبر ٹین شہرو سب سواری کی طرح اوروسا قریشی نے بھی اپنے کرے کا آگاہ چھوٹے موٹے کردار کرنے سے کیا اور آج یہ بیشمار ڈراموں میں چھوٹے موٹے کردار کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہیں ان کی اداکاری کو بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ ایک سپورٹر ایکٹرز ہیں مگر ڈرامے میں اپنے ہونے کا یقین دلاتی ہیں اگر ان کے فرقے کی بات کی جائے تو یہ بھی سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نیمبر ٹھرٹین ساؤتھ کاسمی ساؤتھ کاسمی جو کے آنسے ہیں بلکہ کافی عصے سے پاکستانی ڈراموں اور فلم انڈسٹی میں اداکاری کے جور دکھا رہے ہیں ساؤتھ کاسمی بھی ایک پاکستانی کامیاب ترین اداکار ہیں اور اداکاری کرنے کے ساتھ یہ بزنس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہ سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ حافظے قرآن بھی ہیں یہ ایک سنات خوانی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں نیمبر ٹھرٹین فاہد مرزا اداکار فائد مرزا جن کو آپ سب نے بیشمار ڈراموں میں چھوٹے مٹے کردار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا فائد مرزا صرف ایک اداکار ہی نہیں بلکہ یہ کامیاب ترین ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے دونوں ہی پیشوں سے کافی زیادہ لگاؤ ہے اس لئے میں اپنی ڈاکٹری اور اداکاری دونوں پر ہی کافی توجہ دیتا ہوں ایک عرصہ پہلے ان کے بارے میں بھی کافی جھوٹی حبر گردش کرنے لگی کہ یہ فرقہ اہلی جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں جس پر انہوں نے عوام کو صاف سا جواب دیا کہ میں فرقہ اہلی جعفریہ سے تعلق نہیں رکھتا اپنی بکواس بند رکھیں ان شارٹ یہ کہ یہ سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں بہترین اداکار ہمایو سید جو کہ آج سے نئی بلکہ نائنٹین سے بہترین اداکار مانے جاتی ہیں یہ ایک سو سے زائج فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جھوڑ دکھا چکے ہیں ان کی اداکاری کو آج بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور آج بھی یہ ڈراموں میں ہیرو کا قیدار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کے بھی اگر فرقے کی بات کی جائے تو یہ بھی سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں مزید یہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ تحجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اس بارے میں انہوں نے ایک شوہ میں پردہ اٹھایا تھا کہ کس طرح تحجد پڑھنے سے ان کو سکون ملائے ان کے کہنا ہے کہ وہ سکون جو کہ کئی سالوں سے میں تلاش کر رہا تھا وہ مجھے تحجد کی نماز میں ملا ناظرین بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مابرہ حسین فرقہ اہل جافرہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ یہ بات حقیقت کے بلکل بھی قریب نہیں ہے بلکہ مابرہ حسین فرقہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہیں ان کے والدہ ایک سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی جبکہ ان کے والدہ فرقہ اہل جافرہ سے تعلق رکھتے تھے مگر یہ والدہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئی آئی ہیں اور یہ حد کو سنی مسلم کمیونٹی میں رکھتی ہیں نمبر سیونٹین بہترین ادھاکارہ حانیہ عمر جنہوں نے آتے ہی اپنی شورت کو چارچاند لگوائے آج یہ کامیاب ترین ادھاکارہ ہونے کے ساتھ پاکستانی انٹرٹینر بھی مانی جاتی ہیں یہ اپنے تمام سچی میڈیا اکاؤنٹس پر کافی زیادہ ایکٹیف رہتی ہیں جہاں پر لوگ ان کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں حانیہ عمر کے اگر فرقے کی بات کی جائے تو یہ سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں مزید یہ پانچ وقت کی نماز کو بھی یقینی بناتی ہیں اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل کار چکی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کبھی بھی کوئی نماز میس نہیں کرتی نمبر 18 مایا علی مایا علی ایک ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ مورڈر اور ویجی کی حیثیت سے بھی کام کار چکی ہیں ان کی پیدائش لاہور میں ایک سنی مسلم فیملی میں ہوئی انہوں نے اپنے گئے کا آغاز بہت ہی چھوٹے لیول سے کیا تھا مگر پھر قسمت ان پر مہربان ہوئی اور ان کو رات و راہ شہرت میں لیٹی فائن ٹربل جیسی فلموں میں کام کرنے کے بعد ان کو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا آسمائی علی کا شمار ناسی پاکستانی ٹین ٹاپ ایکٹرس میں ہوتا ہے بلکہ یہ پاکستانی کامیاب ترین ادھاکارہ ہونے کے ساتھ پاکستانی مہنگی ترین ادھاکارہ بھی مانی جاتی ہیں اگر ان کے فرکے کی بات کی جائے تو یہ بھی سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نیمبر نائنٹین ایمن خان ایمن خان جو کہ آسے نہیں بلکہ بچپن سے ہی ادھاکاری کے جہور دکھا رہی ہیں اور شادی کے بعد ان کو کسی بھی ڈرامے میں نہیں دیکھا گیا جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ابھی یہ اپنا فول ٹائم اپنی فیملی کو دینا چاہتی ہیں اور یہ بہت ہی جلد ڈراموں میں دوبارہ نظر آئیں گی ان کے بھی اگر فرکے کی بات کی جائے تو یہ بھی سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں نیمبر ٹونٹی منی بارٹ نازم منی بارٹ کے بارے میں آسکر یہ کافی زیادہ حبرے گردش کر رہی ہیں کہ یہ فرکہ اہل جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ اس بات میں بلکل بھی حقیقت نہیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سلام یا حسین کی پوسٹ لگائے جس کی بنا پر لوگ سمسے ہیں کہ یہ فرکہ اہل جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ اس بات میں کوئی بھی سچائے نہیں بلکہ ان سے بقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ فرکہ اہل جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو صرف مسلمان ہوں لیکن یہ ایک سنی مسلم گار میں پیدا ہوئے اور یہ تمام وہ رسومات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں جید یہ محرم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سبیل وغیرہ لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں نیمبر ٹونٹی ون کبرا خان کبرا خان جو کہ حادثاتی طور پر پاکستان نے ڈراما اور فلم انڈسٹی کا حصہ بنی یہ پاکستان اپنے دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھی مگر یہاں سے ہی ان کو پھر ایک ڈراما آفر ہوا جس میں انہوں نے ادھاکاری کے جوہر دکھائی اور پھر انہوں نے ادھاکاری کو ایزا پروفیشن چوز کیا اور تاب سے یہ پاکستان میں ہی مقیم ہیں ان کے بھی اگر فرقے کی بات کی جائے تو یہ فرقہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہیں نیمبر ٹونٹی ٹو آہد رزا میر آہد رزا میر کا شمار پاکستانی رسٹی میں موجود ان ادھاکاروں میں ہوتا ہے جن کے پاس ایک نہیں بلکہ دو دو ملکوں کی نیشنالٹی ہوتی ہے یہ اپنا زیادہ تر وقت ملک سے باہر یہ گزاتی ہیں ان کے بھی اگر فرقے کی بات کی جائے تو یہ بھی فرقہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں نیمبر ٹونٹی ٹھو آئیزا خان اگر کہا جائے کہ ہر سو میں سے نوے لوگ آئیزا خان کو جانتے ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی بڑے بڑے ادھاکار ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئیزا خان بھی ایک سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں آئیزا خان بھی ایک سنی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں اس بات سے پردہ اس وقت اٹھا جب ان کے بائی کی شادی ایک اہل جعفر افریقہ کو ماننے والے لوگوں میں تیع ہوئی اس بات پر آئیزا خان نے اتراز کیا اور اس رشتے کو ہتم کر دیا ان کے گینہ ہے کہ جب ایک ہی گھر میں دو فرقوں کو ماننے والے لوگ رہیں گے تو ان میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی جس کی بنا پر گھر کا محول حراب ہوتا رہے گا ناظرین کے علاوہ بھی آئیزا خان اسمان خالد بارٹ سجل علی شہزا شیخ وغیرہ ادھاکار شامل ہیں جن کو ہم پھر کسی اور ویڈیو میں منشن کریں گے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل ایکن پر بھی پیس کا دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں